بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معافی ایک ایسا ورڈ ہے ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے انسان کی قدر و منزلت اللہ کی نظر میں بھی اور سماج کی نظر میں بھی بہت بڑھ جاتی ہے لیکن ہر بڑا شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ مجھ سے میرے ماتحت کا شخص یا جو مجھ سے چھوٹا ہے وہی معافی مانگیں ہمارے سماج کا ہمارا یہ ایک بہت بڑا علمیاں بن چکا ہے کہ کبھی بھی بڑا چھوٹے سے معافی مانگنا اپنی زلت سمجھتا ہے شاید ان کی نگاہ میں قرآن مقدس کی یہ آیت نہیں رہتی جس میں اللہ تبارہ و تعالی نے ارشاد فرمایا من کانا یرید العزت فللہ العزت جمعا جو شخص عزت چاہتا ہے وہ جان لے فللہ العزت جمعا کی پوری کی پوری عزت اللہ رب العزت کے لئے ہی ہے اللہ کے لئے ہے پوری عزت وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے زلت دیتا ہے اپنی زلت سمجھ کر کے اپنی خاری سمجھ کر کے چھوٹے سے معافی نہ مانگنا اور اپنی غلطی پر اسرار کرنا یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے مشاہدہ کیجئے آپ اپنی زندگی کے اندر جھاں کیے گھر کے اندر جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی عورتوں سے معافی نہیں مانگتے خاوند اپنی بیوی سے شوہر اپنی بیوی سے معافی نہیں مانگتا بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے بڑی بہن چھوٹی بہن سے یا بھائی بہن سے معافی نہیں مانگتا کمپنی کا مالک مینیجر ڈائریکٹر مدیر کفیر یہ اپنے کارکنان سے اپنے ورکر سے اپنے عملہ سے معافی نہیں مانگتے گھر کی نوکرانی سے گھر کی مالکن معافی نہیں مانگتے کار میں چلنے والا شخص موٹر سائیکل یا سائیکل پر چلنے والے شخص سے معافی نہیں مانگتا اللہ رب عزت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اس کے باوجود ہمارے اندر یہ ساری خواستیں موجود ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے میں نے اگر کسی چھوٹے شخص سے معافی مانگ لی تو میری عزت تباہ و پرباد ہو جائے گی میری عزت زلت میں بدل جائے گی میرے انہ کو میرے تکبر کو میرے غرور کو یہ قبارہ نہیں ہے کہ میں اپنے کسی ماتحد سے اپنے کسی چھوٹے سے معافی مانگوں آپ کی عزت اور زلت کا مدار آپ کی عزت اور زلت اللہ کے ہاتھ میں ہیں خدارہ اس سے بچئے معاف کرنے والوں پر یا معاف کر دینے والوں پر یا معافی مانگنے والوں کے لیے قرآن مقدس میں کیا ارشاد ہے جاننا چاہیں گے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا عَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ معاف کرو درگزر کردو عَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ نہیں چاہتے کہ اللہ رب العزت تمہاری مغفرت کردے جو شخص معاف کرتا ہے یا معافی مانگتا ہے یا درگزر کرتا ہے اللہ رب العزت کو اس کی معافی اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت کردے دیں کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے میرے بندے جب بھی تم سے کوئی گناہ ہو جائے جب بھی تم سے تم کوئی غلط کام کرلو تو میرے دربار میں آؤ میرے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ اور معافی مانگو توبہ کرو میں تمہاری توبہ قبول کردوں گا چھوٹی سی چیز اس پس منظر میں جان لیجئے کہ حقوق دو طرح تھی ہیں ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد اگر آپ نے کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے تو یہ حقوق العباد میں آئے گا اور حقوق العباد کی معافی وہ شخص ہی دے سکتا ہے جس کے ساتھ آپ نے وہ بدتمیزی کی ہے جس کے ساتھ آپ نے وہ غلط کام کیا ہے اگر اس شخص سے آپ نے معافی نہیں مانگی اور اس شخص نے آپ کو معاف نہیں کیا اور اسی صورت آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا آپ کی آنکھ بند ہو گئے کل قیامت کے دن وہ شخص چاہے تو آپ کا جنت کا راستہ بھی رکھ سکتا ہے لہذا ہمیں اپنی غلطیوں کی معافی مانتے رہنا چاہئے یہ جو فیشن بنا ہوا ہے سوری سوری بولنے کا اس کو صرف جملہ نہیں بلکہ اس کو دل سے بولا جائے معافی دل سے مانگی جائے اور معافی دل سے کیا جائے اللہ رب العزت نے معاف کرنے والوں کا بھی بہت بڑا مرتبہ رکھا ہے اور معافی مانگنے والے جو شخص ہوتے ہیں وہ اعلی اخلاق کا نمونہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی غلطیوں کو نہ کرنے کم سے کم کرنے اور اپنی غلطیوں پر معافی مانگنے کے توفیق ادا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمارے دل کو اتنا نرم کر دے کہ اگر کوئی شخص اپنی غلطی کی معافی مانگے تو ہم اسے معاف کر دیں اس کلپ کو اپنے دوست احباب وعیسہ اقربہ رشتداروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ان تک بھی یہ ایک پہتر پیغام پہنچ سکے اور ہمارے چینل افزل ویزن کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو ایک نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے مجھے اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھئے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ